السلام علیکم یہاں آپ دیکھ رہے ہیں پشاور کی تردیشنل چپلی منفیکچر ہو رہی ہے یہاں پہ اور یہ میں وڈیو اس لئے بنا رہا ہوں کہ اب یہ برینڈ کونس ہے وہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں یہاں پہ یہ منفیکچر کی جاتی ہے جو بھی لیور ہے یہاں پشاور کا لوکل یہ جو کافی ان چیزوں میں مہارت بھی رکھتا ہے ان کام کا سالوں سال کا ایکسپیرینس ہے ان کا ہر ایک جو شو کا پارٹ ہے وہ ڈیفرنٹ بندہ جو ہے یہاں پہ بنا رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ لیدر پہ کام ہو رہا ہے ڈیفرنٹ پیسز بنائے جا رہے ہیں یہاں پہ سول منفیکچرنگ ہو رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے پرٹیکلرلی یہ بندہ سول ہی کا کام کر رہا ہے آگے گلو وغیرہ اور جس طرح سے ان کو چپکایا جاتا ہے یہ کام ہو رہا ہے جیسے کہ وہ ایک چین سی بنی ہوئی ہے ہر ایک لیبر کو اپنی جو ڈیوٹی ہے وہ اسائنڈ ہے اور وہ اسی ٹاسک کو کرنے میں لگے ہوئے ہیں اب یہ ویڈیو جو ہے کوئی پیڈ پروموشن نہیں ہے یہ میں کیوں بنا رہا ہوں اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ یہ کے پی کے کا انہوں نے ایک برینڈ انٹروڈیوز کیا ہے وہ کس نام سے میں آگے چل کے بتاتا ہوں یہ جو برینڈ کی آؤٹلٹ ہے یہ اس کے بیک سائیڈ پہ انہوں نے منفیکشنگ سا چھوٹا سا پلانٹ سا بنایا ہوا ہے جہاں پہ وہاں کے لوگوں لوکل جو لوگ ہیں ان کو ایک طریقے سے ایمپلائمنٹ اپورچنٹی بھی دی گئی ہے اور ایک جو بھی یہاں کی ایک فیمس چپلی ہے اس کو ایک ایسے برینڈ انٹروڈیوز کرانے کی انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہو گئے یہاں پہ دیکھیں یہ سٹیچنگ ہو رہی ہے پراپر ان کے کام کرنے کی آپ دیکھنے ان کی ایکسورٹی سے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کا کتنا ایکسورینس ہے یہاں پہ یہ جو بھی برینڈ ہے یہ دیکھیں لارک اینڈ پینچ کے نام سے ان کے ساتھ ان کے افیلیشنز پروگرامز ہیں جو ان کو یہ اپنے پروڈکس جو ہے سپلائی کرتے ہیں یہاں پہ اگر وہاں سے فینش گوڈ ریڈی ہو جاتے ہیں یہاں پہ ان کو شائن کرا کے پراپر سارا مٹیریل چیک کیا جاتا ہے اور یہاں پیکنگ کی جاتی ہے چونکہ یہ سارا ہینڈ ملڈ ہے تو اس میں مشین کا استعمال ہے وہ ابھی اتنا زیادہ نہیں ہے ساری پیکنگ جو بھی یہ ہینڈ ملڈ کی جاتی ہے اچھا یہاں کے میں شوٹ کر رہا ہوں حالانکہ یہ چپلین جو ہے آپ کو پشاور میں ہاں ملتی ہیں پنجاب میں بھی ملتی ہیں یہ نہیں ہے کہ یہ کپی کے اگر سپیشیلٹی ہے تو اور کہیں آپ کو ملے گی نہیں یہاں کی خاص بات اس میں سے یہ ہے کہ یہ جب بھی یہ جو سولز ہیں ان کی جو کٹنگ ہوتی ہے نورملی ہینڈ ملڈ میں کینچی وغیرہ سے کرتے ہیں لیکن انہوں نے اس چیز کے لیے پرٹیکلر یہ ڈائی یوز کرتے ہیں یہ ڈائی جو یہاں کے جو سیلزمن ہیں ان کے ہاتھ میں یہ جو شو کروا رہے ہیں اور اس سے پروپر ہر ایک نمبر ہر ایک سائز کی جو ہے وہ کٹنگ ہو جاتی ہے اور یہ دیکھیں ہر ایک شو سائز کا یہاں پہ دیکھیں الگ الگ سے انہوں نے وہ رکھے ہوں ہیں تو اس سے کیا ہوتی ہے جو غلطی کے چانسز ہیں وہ بلکل ہی کم ہو جاتے ہیں سو یہ ان کا پورا ایک پروسیجر ہے ساری کوشش ان کے یہ ہی ہوتی ہے کہ ایک پروڈکٹ جو ہے وہ ایک اچھی فینشنگ گوڈز کی شکل میں آ سکے اب میں آپ کو باہر برینڈز کے ڈسپلی کی طرف لے کے چلتا ہوں کہ یہ بیک اینڈ سے میں نے شروعات اس لیے کی ہے کہ آپ کو پتہ چل سکے کہ یہ کوئی ریڈی میٹ چیز لے کے نہیں آ رہے اور میں یہ ویڈیو اس لیے شوٹ کر رہا ہوں کہ انفرچنٹلی کے پی کے کا یہ برینڈ تھا اور مارکٹنگ کی جو ان کے ایفرٹس تھی وہ کافی ویکس تھی اب ان کے ڈیزائنز آپ کو پسند آئے یا نہ آئے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن ان کا جو میں نے شروع میں کہا کہ یہ ویڈیو میں کیوں شوٹ کر رہا ہوں ان کے شوز میں کیا ایسی خاص بات ہے وہ میں آپ کو اندر ڈسپلی میں بتاؤں گا چلتے ہیں آگے چلتے ہیں یہاں پر ڈسپلی انہوں نے کس طرح سے لگایا ہوا ہے وہاں چل کے باقی کی بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اچھے یہ مہم ڈسپلی کی طرف جانے سے پہلے یہ ان کا ویئر ہاؤس ہے یہ ان کے آرڈرز ہیں جو انہوں نے ریڈی کر دیئے ہیں یہ سارا کچھ ہی نہیں باکسز میں یہ جو بلیک کلر میں ہیں ان میں پیک ہوتا ہے اور پھر ان کورٹنز میں یہ پیک ہو کے جو بھی ان کے برینڈز کے ساتھ جیسے باتا کا آپ کو نظر آ رہا ہوگا راوی کے ہیں یا جو بھی ہے وہ ان کے اپنا ایک پرسنل بزنس میٹرز ہیں جن کے ساتھ بھی ان کے ڈیلز ہوتی ہیں یہ ان کو پھر یہاں سے مال جو ہے ڈسپیچ کیا جاتا ہے اور یہ جو برینڈ ہے یہ چلتے ہیں مین ڈسپلی کی طرف وہاں میں آپ کو شو کر رہا ہوں فیلحل آپ ان کا یہ ویر ہاؤس دیکھیں ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں وہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کے ڈسپلی کی طرف کی انٹری ہے وہاں چل کے باقی دیکھتے ہیں سر یہ وہ برینڈ ہے آکس کے نام سے جو کے پی کے نے انٹروڈیوز کروایا ہے کے پی کے میں جو بھی بزنس کمیونٹی تھی میں اب ان کی پروموشن میں نہیں ہوں بٹھ کے پی کے کا برینڈ ہے میں اس لیے اور یہ پروموشن کوئی پیڈ پروموشن نہیں ہے میں اپنے ہی میرا خود کا شوک تھا تو میں اس لیے اس کو کر رہا ہوں تو یہ آکس کے برینڈ ہے آگے چل کے آپ اس کا ڈسپلی دیکھیں یہ سٹور کا جو ہے انٹیریئر ہے یہاں پہ آپ دیکھیں فل فلچ جتنے بھی ایشو قوالٹیز ہیں یہ سارے ان کے اپنے برینڈز کی ہیں ٹھیک ہے جو کہ مارکٹ سے کمپیرٹیو لی پرائس میں بھی کم ہے قوالٹی بھی ان کی کافی اچھی ہے شروع میں کہہ رہا تھا کہ وہ کون سا ایسا فیکٹر ہے جو اس برینڈ کو ڈیفرنشیئڈ کرتا ہے باقی کے برینڈ سے وہ ہیں سرف ان کے مطلب اس چپلیوں میں میڈیکیٹڈ شوز اب یہ میں اپنی طرف سے فرس ٹائم دیکھ رہا ہوں یہ آکس کے برینڈ کا آپ لوگو دیکھ رہے ہیں یہ اتنا سوفٹ ہے کافی سوفٹ ہے ہم اس طرح کے شوز ہمیں بارہ سو دوہزار میں بھی مل جاتے ہیں لیکن ان کے جو سول ہوتے ہیں وہ اتنے ہارڈ ہوتے ہیں کہ وہ پہننے کے بعد آپ کے پیر میں پین سائک آپ فیل کرتے ہیں لیکن اس میں جو انہوں نے بتایا ہے چونکہ میں نے یہ پرسنلی پہن کے نہیں چیک کی ہے لیکن آپ کو دیسلائک دیسٹائل آپ کو دیسلائک دیسٹائل بات کمفرٹ کی اگر آپ بات کریں گے یہ میڈیکیٹڈ شوز میں میں نے پہلا ایسا برینڈ دیکھا ہے جو اس چیز پہ ورکنگ کر رہا ہے جو کہ کافی خوشائن سی بات ہے اور باقی کے پروڈکٹس یہ دیکھنا ہے ان لیڈیز کے جتنے بھی ہینڈ میٹ پرس ہیں یہ پورا سٹور کا ڈسپلے ہے یہ جنس والٹس وغیرہ ہیں سرڈز وغیرہ سامنے انہوں نے وچز بھی رکھی ہوئی ہیں پرس ہیں باقی کٹیگری کافی بڑی ہے ای ویش دیم انہوں نے ایک انیشیٹیو لیا ہے کئی جگہوں پر فالڈ بھی ہیں ٹیکنیکلی مارکٹنگ وغیرہ کی جو ایفرٹس ہیں وہ کافی بھیک ہیں بلکہ نہ ہونے کے برابر ہیں سو لیٹس سی ای ویش کہ اللہ ان کے اس کاروبار میں کامیاب کرے اور باقی ای ریکویسٹ کہ آپ یہاں کا ایک ویزٹ ضرور کریں یہ سٹور جو ہے مین رنگ روڈ پر لوکیٹڈ ہے اور ان کے ہائپر مال کے ساتھ جو مین پشاور رنگ روڈ میں ہیں آکس برینڈ کے نام سے ہے پشتہ فرح چوک سیب جیسے آئیں گے رنگ روڈ پر ہائپر مال کے ساتھ یہ واقعہ ہے تینکیو سو مچ تینکیو